اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریر سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے ایف ایمل آئی ڈرافز کے بارے میں ایف ایمل آئی ڈرافز جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے یوز کراتی ہیں اس کے کون کون سے ہیلپ بینفیٹس ہیں کون کون سی کنڈیشن میں ہیلپل ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس ڈراف کو یوز کیا رہا ہے کون کون سے سائٹ فیکٹ دیشنے کو مل سکتے ہیں کون سے ایسی پیشنٹ ہیں جو کہ اس ڈراف کو یوز نہیں کر سکتے اس کے دوز کیا ہے دن میں کتنی دفعہ یوز کیا رہا سکتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ کر کیا ہے پریگرنسی اور لیکٹیشن مطلب میں سیولی یوز کیا رہا سکتے ہیں اپنے نہیں اور اس ڈراف کی پرائز کیا ہے یہ دوساری ڈسکسن ہے وہ میں انچہ اللہ شوڑی میں کروں گا تو آپ سے ریکویٹس لے کے اپنے ویڈیو کو لازمائی دیکھنا ہے چلیں ڈیو شروع کرتے ہیں ایف ایمل آئی ڈراف کی فارمولیشن کی بات کہتے ہیں تو اس میں دوسارٹ میں جو دے وہ ہے جی فلورو میتھولون فائیو ایمل کی پیکنگ میں یہ اویلیبل ہے اور بیڈرپ فارما سویٹیل کمپٹی نے اس کو تیار کیا ہے بات کہتے ہیں اس کی انڈیکیشن یہ نے یوز کی تو اس فلورو میتھولول جو ہے یہ بیسیکلی ایک کارٹیکو سٹیر آئی ڈراف ہوتی ہے تو جیسا کہ ایک سٹیر آئی ڈراف ہے تو اس کو یوز کیا رہتا ہے ویڈیس ٹیپس آف انفلمیشن میں آئیز انفلمیشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں آلرجک انڈیکٹیوٹیز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں پوسٹ اپریٹر پین میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی آنکھوں کی سوجن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بات کریں گے سادہ الفاظ میں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کے آنکھوں میں کوئی ریڈنیس سیٹن یا سویلنگ ہو گیا ہے کسی وجہ سے بھی یہ تو اس وقت میں اس کو یوز کریں گے بعض کا تو آتا ہے کہ آنکھوں کی الرجی کی وجہ سے آنکھوں میں سرحی پن آ جاتا ہے آنکھوں میں ہارش ہوتی ہے آنکھوں سے پانی بہنہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اس وقت میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کچھوٹ وغیرہ لگی ہے آنکھوں میں کوئی کچھرا وغیرہ چلا گیا ہے اس کے وجہ سے آنکھوں میں سوجن آ گئی ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گئی ہے تو اس وقت میں اس کو یوز کر رہا سکتا ہے اگر کسی آنکھوں میں جو ہے جلنگ کا ساس ہو رہا ہے ساتھ میں کوئی درد وغیرہ تو اس وقت میں بھی اس کو یوز کر رہا سکتا ہے اور بعض کنڈیشن میں ڈاکٹر جو ہے آنکھوں کی کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی اگر آنکھوں میں سوجن اور درد ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے اس دراب کو یوز کرتے ہیں تو یہ تھے جیس کے کچھ یوزت بات کرتے ہیں کہ اگر اس کو یوز کریں تو کون کون سے ہوں گے تو اس کے جو کون سائیڈ فیکٹ ہیں پیشنٹ کو ہیڈک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو دندلہ دکھائی دے سکتا ہے پیشنٹ کو بننی سینسیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو پین کی فیل آ سکتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں سے جو ہے کچھ لیکوڈ بیرہ بیہ سکتا ہے پانی بیرہ نکل سکتا ہے تو یہ کچھ کامن سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کرتے ہیں اس کے کون سے پیشنٹ اس دراب کو یوز نہ کریں تو جو کہ ہائپر سینسٹیوٹی کا شروع رکھتے ہوں علرجی کو اس حال سے یا دو سے کسی بھی کارٹی کو سیرائیڈ ڈرگ سے علرجی کو تو وہ یوز کرنے سے پہلے دوکٹر سے علاج میں ریکمینڈیشن لے دیں اس کے دوز کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو یوزل دوز ہیں وہ ٹوڈ رافٹ ڈالے جاتے ہیں ایفیکٹڈ آئیز میں جن میں تین سے چار دفعہ یوز کر سکتے ہیں پریگننسی ان لیکٹیشن بات کرنے تو پریگننسی ان لیکٹیشن مدر میں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو دوکٹر کی ریکمینڈیشن پر یوز کیا رہا سکتا ہے بات کر لیتے ہیں اب اس کی پرائز کی یہ تھا جی ایک چھوٹا سا آٹسٹوریل ایف ایمل آئی ڈراؤپ کا امیدہ آپ کو ہماری وڈی پسند دائی ہے بھی اگر ہماری وڈی پسند دائی ہے پلیز اس لائیو کو شیئر کر دیگا ہمارے چینل نیم ہیلتھ کر کو سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نیم وڈی کی جو نوٹی پیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جا دی دی اپنے دوست نیم احمد کو ملتے ہیں ایکس وڈی میں اپنا حیال کی دیگا ہوکے دی اللہ حافظ